الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واسحابہ ومن سار علیہ ودہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ سی بخاری کی ایک حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے دو چیزوں کی زمانت پر دو چیزوں کی حفاظت اگر بندہ کر لے بہت سارے عامال اس کے پاس نہیں ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے بہت ساری نیکیاں وہ نہ کیا ہو بہت ساری نمازیں وہ نہ پڑھا ہو بہت سارے نیک عامال نہ کر پایا ہو دو چیز کی حفاظت کر لے تو نبی نے جنت کی زمانت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصادق المصدوق جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹائیں گے کھلوائیں گے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ جنت کی زمانت دے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دو چیز کی حفاظت کر لے یعنی زمانت دے دے کہ وہ حفاظت کرے گا نمبر ایک ما بینا لحیہی دونوں جبروں کے جو بیچ میں زبان ہے اور نمبر دو اپنے شرمگاہ کی یہ دو چیز ہیں دونوں بہت عظیم نعمت بھی ہے اللہ کی بڑی نعمت بھی ہے لیکن ان نعمتوں کی حفاظت کرنا اور انہیں جہاں حق ہے وہیں استعمال کرنا ناحق چیزوں میں استعمال نہیں کرنا ان نعمتوں کی حفاظت کرنا جو کر لیا نبی فرماتے ہیں اظمن لہو الجنہ میں اس بندے کے لیے جنت کی زمانت دیتا ہوں نبی زمانت لے رہے ہیں میں اسے جنت دلواؤں گا زمانت کس کو بولتے ہیں کوئی آدمی زمانت لے یعنی میں اس کا زامن ہوئی کچھ ہوگا تو میں دیکھوں گا نبی کہہ رہے ہیں میں جنت کی زمانت لے رہا ہوں یعنی میں اسے جنت دلواؤں گا یہ دو بڑی عظیم نعمتیں اللہ کی ہیں جس میں عام لوگ لا پرواہ ہیں مسلمان لا پرواہ ہیں ایک زبان ہے جس سے بہت بڑی بڑی نیکیاں بھی ہوتی ہیں لیکن بہت بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں غیبت ہے چغلی ہے گالی دینا ہے آدمی تھوڑا غصہ ہوا گالی گلوج دینا شروع زبان کھولا بیوی ہے بچے ہیں کس کو کس کو گالی دے دیتا ہے چغلی کس کی کس کی کر دیتا ہے غیبت کس کی کر دیتا ہے کسی کو انسلٹ کر دیتا ہے بعضت کر دیتا ہے لوگوں کے بیچ میں یہ زبان ہے اسی لئے نبی فرماتے ہیں جو زبان کی حفاظت کی زمانت دے دے اس کو محفوظ رکھے گا کیسے حفاظت کرے گا ایک روایت میں فرماتے ہیں منصہ متہ نجا جو چپ رہا وہ بچ گیا خاموشی ایک علاج ہے آدمی زیادہ دیر تک خاموش رہے کم زبان کا استعمال کرے جہاں خیر کی بات ہے وہاں بولے جہاں شرح چپ رہے جتنا زیادہ چپ رہے گا اتنا زیادہ زبان کی حفاظت ہے ایک تو یہ تو زبان کی حفاظت کرے اور نمبر دو ما بینا رجلی جو دونوں پیروں کی بیچ میں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اس میں بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور ہوں گے کیوں نبی نے خاص کیا دو چیز کو زبان اور شرمگاہ بہت ساری اور بھی گمراہی کے ذریعے ہیں لیکن اکثر اکثریت انسانوں کی انہی دو راستے سے گمراہ ہوگی اکثریت بگاڑ جو آئے گا یہ دو راستے سے آئے گا یا تو زبان کی وجہ سے ہلاکت میں جائے گا برباد ہوگا زبان اس کو بگاڑ ہلاکت کی طرف لے جائے گی کڑے میں لے جائے گی یا اس کی وجہ سے برباد ہو جائے گا کتنے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں زبان کی وجہ سے کتنے تعلقات بگڑ جاتے ہیں زبان کی وجہ سے کتنی ہلاکت میں پڑ جاتا آدمی زبان ایک جملہ بول دیا اور جو ہے مارک میٹ کی نوبت آگئی زبان اور نمبر دو شرمگاہ ہے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا بہت ساری نیکیاں نہیں کر پایا لیکن اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے اپنے دامن پر بےہیائی یا بدکاری یا فہش کا داغ نہیں لگنے دیا ہے بچایا اپنے آپ کو نبی فرماتے ہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں اس کو جو اپنے شرمگاہ کو بچا کے رکھا مطلب اس کو حلال راستے کے ذریعہ اس کو استعمال کیا حرام راستے میں نہیں زناکاری نہیں بدکاری نہیں لیواتت نہیں اور زنا تک لے جانے والے سارے راستوں سے بچائے اپنے آپ کو دیکھئے شرمگاہ کی حفاظت میں بہت ساری چیزیں ہیں ایک آدمی زنا سے تو بچے ہی بدکاری سے بچے ان راستوں پر لے جانے والے جتنی بھی اسباب ہیں ان سب سے بچائے اور ان راستوں پر لے جانے والی بہت بڑی چیز جو آج ہے نا وہ آنکھوں کا زنا ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آج ہمارے ہاتھوں موبائل ہیں موبائل ہیں آدمی اس موبائل کے ذریعہ جو چیزیں دیکھتا ہے وہ بھی اس کو زنا تک لے جا رہی ہیں آنکھیں اس کی زنا کر رہی ہیں نبی فرماتے ہیں جو اپنے شرمگاہ کی زمانت دے دے اس کو میں جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک آدمی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو اس کو زنا تک لے جانے والی ہیں تو کیسے مطلب جنت کا راستہ اس کے لئے آسان ہوگا کیونکہ آنکھوں سے جو ڈیٹا اندر جاتا ہے نا وہ جا کے دل پہ چھپک جاتا ہے اور جب دل پہ چھپک جاتا ہے تو پھر اسے کرنے کا دل چاہتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے پھر اس لئے بہت ضروری ہے کہ ان سارے راستوں کو آج بند کیا جائے جو زنا تک لے جانے والے اور یہ دو چیزوں کی حفاظت کریں اپنے زبان کی حفاظت کریں چھپ رہ کے بہت دیر تک خاموش رہ کر کے جہاں بولنا وہیں بولیں ورنہ چھپ رہیں کبھی کبھی کوئی آدمی ہم کو بھڑکا دیتا ہے کوئی آدمی کچھ آگے بول لیتا ہے ہم بھڑک کر کے کچھ بھی چلانا بولنا شروع زبان کا غلط استعمال بچیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں اپنے آپ کو بچیں حلال راستے سے نکاح کر کے حلال راستے سے اس کا استعمال کریں حرام راستوں سے بچائیں تو یہ دو چیزیں ہیں نبی فرماتے ہیں جس نے زمانت دے دیا دو چیزوں کی میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں میرے بھائیو قیامت کے دن جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے بہت مشکل کام ہے بہت قیمتی جگہ ہے اور ہو سکتا ہے بہت ساری نیکیہ ہمارے پاس نہ ہو توحید ہمارے پاس ہے ہم مسلمان ہیں لیکن بہت سارے عمال ہم نہیں کر پائیں اور عمل کی بنیاد پہ آدمی جنت میں جائے گا جنت کی نعمتیں پائے گا لیکن ہو سکتا ہے یہی اتنی بڑی نیکی ہے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیں اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں تو نبی کی زبان سے جنت کی بشارت ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دنیا میں ان دو چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن